اور میں کسی خانوان سے اس لیے نہیں ڈڑتا کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہے دعا کے لیے اور میری ماں زندہ ہے جب تک وہ زندہ وہ میں کسی سے نہیں ڈڑتا لیکن مجھے یہ پتہ سنا ہے کہ بھئی کوئی ایسے صافی بھی نکل آئے ہیں جو لفافہ لیتے ہیں اور اس طرح کی مرضی کی خبریں لگاتے ہیں لیکن انہیں ایسی خبر نہیں دینی چاہتے کیونکہ وہ پڑا لکھا آدمی ہے اللہ نے اسے علم دیا ہے اس نے جو یہ ماں کی بات کی ہے یہ لفاظ اس کو واپس لینے چاہیے کیونکہ اس کی ماں عمران کی ماں ہے اور عمران کی ماں اس کی ماں ہے ماں ہے ہماری سب کی ایک ہے ہماری ماں ہے ماں ہوتی ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے کیونکہ اس سے دل دکھتا ہے جی اسے تکلیف ہوتی ہے رم ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے جب آپ کسی کی ماں کے مطالق یہ کر دیں اوئے تیری ماں کوئی نہیں ہوئے میرے پچھے ماں دوانا کرنے لی ہاں صاحب جب شوکت آنم کے لیے کچھ دن پہلے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے تب ماں کا نام دیتے رو پڑے تھے ہاں صاحب اگر آپ کو پتہ تو وہ اس نے ساتھ بیان دے رہے ہیں کہ انہیں وہ وقت نہیں آتا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے ماں کلیجہ بھر جاتا ہے اپنی اولاد کے لی اور جس چی ماں نہیں ہے اس کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے کیسے سلیم صافی نے بات کر دیا یہ نہیں کرنی چاہیے یہ دکھ ہوا ہے مجھے کیونکہ میں تو ایک انپڑا آدمی ہوں پڑا لکھا تو ہونی میں کیونکہ میں تو بچمن میں چھابا ریڑی اور دکھے گھانے والا آدمی ہوں وہ تو ایک پڑا لکھا آدمی تھا اسے یہ بات مناسب نہیں تھی یہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دل میں دل میں ذرا چوبنس ہی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے ہماری ہر ماں ہماری ہر بین ہماری ہر بیٹی پاکستان سے محبت کرنے والی عمران خان کے لیے دعائیں کرتی ہے یہ دل دکھانے والی بات ہے اگر ایک شخصی مانی اور تم اس کا مزاق اڑا رہے ہو تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو تم اس کے خلاف غلط پر گھنے کر رہے ہو ماں ماں ہوتی ہے ماں عظیم ہے ماں تو قبر سے نکل کے آ جاتی ہیں وہ ماں جو آپ نے دیکھ ہی نہیں ہے ہم نے تو بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بچے بے تکلیف آتی ہیں تو ماں قبر سے نکل کے آ جاتی ہے تم کہتے ہیں ہر پاکستانی کی ماں پاہ عمران خان کی ماں ہے ہر پاکستان سے محبت کرنے والی ماں عمران خان کی ماں ہے اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اللہ کی مہربانی سے ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں عمران خان کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے و دعا کے چہرے کے صدقے واللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال یا اللہ مرور پر رہی ہے اللہ انہیں ہدایت عصیب فرما یا اللہ انہیں ہدایت عصیب فرما سلیم صافی نے اپنے پروگرام میں یہ بیان دیا میں کسی امران حان سے نہیں ڈڑتا میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے اس کے ساتھ اس کی ماں کی دعا نہیں ہے اس لیے میں اسے نہیں ڈڑتا تو ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں جی امران خان کی ماں ہے یا نہیں ہے لیکن بائیس کروڑ کی جو ماں ہیں نا جی وہ صرف سجدے میں ڈال کے جناب اپنے اللہ سے امران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں جی پوری قوم امران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں جی بزرگ دعائیں مانگتی ہیں جی نوجوان دعائیں مانگتے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے لوگوں کے پیڑوں میں پیر نہیں کر رہی ہے جی انہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کی ڈیڑوں میں پیر پڑ رہی ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے پوری قوم کی دعائیں جی بزرکوں کی دعائیں میں نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے جی عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں عمران خان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس نے چوروں کو پکڑے ڈاکو بدماشوں کو پکڑے ملک کے تشمنہ کو پکڑے اور جناب اللہ کی بڑی مربانی ہے اللہ کی بڑی karم نوازی ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے اللہ نے بڑا احسان کی ہے جی انشاءاللہ تعالی ہماری ہر ماں ہماری ہر بہن ہماری ہر بیٹی پاکستان سے محبت کرنے والی عمران خان کے لیے دعائیں کرتی ہے جی اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی قربانی عمران خان کے لیے ہم تینے کے لیے تیار ہیں اگر ہان صاحب کی تو ماں نہیں ہے تو یہ دل称ہئی کی بات ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے اس کے لئے کوئی دعا نہیں کرتا تو آپ بزرگ ہیں کیا آپ ہان صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں یہ دل دکھانے والی بات ہے اگر ایک شخص کی ماں نہیں ہے اور تم اس کا مزاق اڑا رہے ہو تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو تم اس کے خلاف غلط پڑڑہ کر رہے ہو ماں ہوتی ہے ماں عظیم ہے وہ ماں جو آپ نے دیکھ نہیں ہے ہم نے تو بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بچے میں تکلیف آتی ہیں تو ماں قبر سے نکل کے آ جاتی ہے تم کہتے ہیں ہر پاکستانی کی ماں عمران خان کی ماں ہے ہر پاکستان سے محبت کرنے والی ماں عمران خان کی ماں ہے اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اللہ کی مہربانی سے ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں عمران خان کے لئے دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ کے ودوہ کے چہرے کے ساتھ کے و لیل کی ظلفان کے ساتھ کے مضمل والی چادر کے ساتھ کے یا سین کے سینے والے کے ساتھ کے مولا تو عمران خان کو عزت دے یا اللہ عمران خان کو کامجابی اتا فرما یا اللہ عمران خان کو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اس وطن کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ عمران خان کو حروج اتا فرما جس نے اپنی ماں کے نام پہ کینسر اسپیٹل بنائے ایک نئی تین بنائے یا رب العالمین جن کے پیٹا میں مرور نکر رہی ہے یا اللہ مرور پر رہی ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما سلیم صافی صاحب نے یہ جو بیان دیا تھا کہ میرے ساتھ ماں کی دعا ہے میں عمران حن سے نہیں ڈڑتا اس کے ساتھ اس کی ماں کی دعا نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس بیان کے برے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنا ساتھ بیان ہے ہم سب کی ماں فوت ہو چکے ہیں تو آپ کی کہہ رہا ہے اس کے بارے غلط بیان ہے یہ ایسا بیان دینا نہیں چاہیے لیکن انہیں اب وہ نواز شریف سے محبت ہے وہ نواز شریف سے بڑا پیار کرتے ہیں وہ نواز شریف کے بڑے چانے والے ہیں لیکن اب مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف آتا ہوا یا مجھے آئندہ کے بعد دکھائی دیتا ہوا لیکن ان کی محبت ہے وہ صافی ہیں کیا پتہ ان کا کوئی ان کے ساتھ تعلق ہو لین دے نہ ہو کچھ بات ہو کچھ جس کی وجہ سے وہ بات کرتے ہیں کیونکہ آج کا لفافہ صافی بھی بڑے مشہور ہوئے ہوئے ہیں تو میں تو نہیں ان کا کہتا ہوں لیکن میں نے سنا ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا نہیں ہے تو میں کسی پر الزام تو نہیں لگا سکتا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ سنا ہے کہ بھئی کوئی ایسے صافی بھی نکل آئے ہیں جو لفافہ لیتے ہیں اور اس طرح کی مرضی کی خبریں لگاتے ہیں لیکن انہیں ایسی خبر نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ پڑا لکھا آدمی ہے اللہ نے اسے علم دیا ہے اس نے جو یہ ماں کی بات کیا یہ لفاظ اس کو واپس لینے چاہیے کیونکہ اس کی ماں عمران کی ماں ہے اور عمران کی ماں اس کی ماں ہے ماں ہے ہماری سب کی ایک ہے ہماری ماں ہے ماں ہوتی ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے کیونکہ اس سے دل دکھتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے غم ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے جب آپ کسی کی ماں کے مطلق یہ کر دیں اوئے تیری ماں کوئی نہیں ہوئے میرے پچھے ماں دوانا کرنے لیے ہاں صاحب جب شوکت آنم کے لیے کچھ دن پہلے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے تب ماں کا نام دیتے رو پڑے تھے ہاں صاحب اگر آپ کو پتہ ہو وہ اس طرح بیان دے رہے ہیں کہ انہیں وہ وقت نہیں آتا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے کیسے سلیم صافی نے بات کر دیا یہ نہیں کرنی چاہیے یہ دکھ ہوا ہے مجھے کیونکہ میں تو ایک انپڑ آدمی ہوں پڑا لکھا تو ہونی میں کیونکہ میں تو بچپن میں چھابا ریڑی اور دکھے گھانے والا آدمی ہوں وہ تو ایک پڑا لکھا آدمی تھا اسے یہ بات مناسب نہیں تھی یہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دل میں دل میں ذرا چوبنس ہی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے عمران حن کے صاحب محالف ہی اتنی باتیں کر رہے ہیں عمران حن کے حلاف باتیں کر رہے ہیں پڑا جی مولانا صاحب کے سٹیج پہ کرتے مولانا کے سٹیج پہ کر رہے ہیں کہ سپیچ بھی کی ہے تو کریر بھی کی ہے انہوں نے زہر ہے پھر وہ اس پارٹی سے جو محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان ان کے ذاتی مفادات ہیں جی ان کا ذاتی ایشو ہے جس طرح میں عمران خان کا دیوانہ ہو سکتا ہے وہ بھی نواز شریف کے دیوانے ہوں وہ بھی نواز شریف کے چانے والے ہوں میں ان کے خلاف تو نہیں کچھ بات اگر عمران خان صاحب غلط ہوں تو کیا آپ عمران خان کے دوازیں میں عمران خان کے خلاف ہو جاؤں گا جی اگر عمران خان غلط ہوا تو میں عمران خان کے خلاف نکلوں گا میں اس قوم کا لے کے نکلوں گا جی میں پارلیمنٹ آس کا گرہا کر لوں گا لیکن عمران خان میں ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ہے وہ غلط کام نظر ہے مہنگائی ضرور ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے لیکن دیکھیں یہ قوموں پر امتحانوں کا وقت آتا ہے قوم قربانی دیتی ہے ملتب ترقی کرتے ہیں اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہماری عزت پاکستان سے ہے ہماری جان پاکستان ہے ہماری روح پاکستان ہے ہم نے قربانیاں دے کے اصل کیا جی شکریہ سیر اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم اچھا باتا ہے وزیرا عزم عمران حان صاحب کے کمبہ سے تو آپ کی امیدیں تھی تو کیا لگتا ہے حان صاحب ان امیدوں پر پورا اترے ہیں نہیں اترے ابھی مہنگائی ہو چکی ہے مشکلات میں ہیں لوگوں کے کاروبار بھی نہیں ٹھیک تو کیا امید ہیں آپ کے حان صاحب سے انشاءاللہ ہوگا جی سب کچھ ٹھیک ہوگا ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا سب کچھ ٹھیک ہوگا خان صاحب صحیق ہے چاریس سال میں کسی نہیں کہا خان صاحب کیے؟ خان صاحب کر رہا ہے جو یہ کہیں تو ہیں ؟ کیا کر رہا ہے ابھی تک کچھ کیے وہاں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو گا ہم نیسے پہلے تھے وہ نہیں تھے وہ ٹھیک تھے وہ سب چور ہیں آپ بھی اتنایا جائے گاری رکھے ہیں پہلے پاٹول کیا؟ پہلے جائے گاری رکھے ہیں اپنے کو اتنایا گیاری رکھے ہیں پاٹول پاٹول ہوں گا وہ کام پھر بھی ڈالوائیں گے وہ کوئی ٹنشن نہیں ہے وہ کوئی ٹنشن نہیں ہے نہیں نہیں آپ چل گاری ٹھیک ہے ایک عام آدمی جو ہے میں ایک عام آدمی ہے میں ڈرائیور ہوں گاری میری نہیں ہے آپ ڈرائیور ہیں ٹھیک ہے بل الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں پس کلاس پہلے بھی گزارا ہوا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہانسا اب کو جانا چاہے یہ تنگ آ چکے ہیں وہ سب چور ہیں چوروں کی چوری بند ہو گئی ہے اس کی وجہ سے وہ رابڑ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے چوروں کی چوری بند ہو چکی ہے اس لئے وہ چور ڈال رہے ہیں اس لئے جو ایمان ڈال رہے ہیں کیا وہ حوشہ ہانسا ہے حوشہ اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں مہنگا ہوا جو میع صاحب تھے ان کی کمانتی تھی میع صاحب نے تو چوری کیا ملک اتباہ کیا کیا کہا کیا میع صاحب نے میع صاحب کے دور میں کام ہوئے ہیں سرکیں تو انہوں نے اپنے لیا کیا ہے آپ نے اپنے لیا سے کیا ہے اور انہوں نے ملک کے لیے اور عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ اسے کمبت سے مطمئنے ہیں ہم مطمئنے ہیں شکریہ سر